کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا بھرپور انداز میں اداروں پارلیمنٹ کا دفاع کریں گے فوری خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے امران خان اور گشرا بیوی کے خلاف عدت میں نکاح کیس ناقابل سمات قرار دے دیا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا عدت میں نکاح کے کیس کی درخواست عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے فوری خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے امران خان اور گشرا بیوی کے خلاف عدت میں نکاح کیس ناقابل سمات قرار دے دیا ہے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا عدت میں نکاح کے کیس کی درخواست عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے مزید تفصیلات جانیں گے آج نیوز کے نمائندہ تانیہ گوہر سے تانیہ بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں جو بلکل اسلام آباد کی مقامی عدالت میں امران خان اور گشرا بیوی کے خلاف عدت کے دوران نکاح کے جو کیس ہے اس کی آئے سمات ہوئی ہے اور جس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ سے کچھ تیر پہلے محفوظ کر لیا گیا تھا اور سینئر جج جو ہیں نصر اللہ سینئر جج کی جانے سے جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا ہے نصر اللہ بلوچ نے فیصلہ سنایا ہے جس میں فیصلہ میں ایک آگیا ہے کہ یہ جو سمات قابل سمات جو ہے وہ ناقابل سمات اس کو پراغ دیا گیا ہے جو وکیل درخواست گزار کے پیش ہوئے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جو نکاح ہوا ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے اور اس پر فیصلہ محفوظ کر گیا تھا کہ سماعت اس کی قابل ہے سماعت سنی جا سکتی ہے یا نہیں اس پہ جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنایا گیا ہے ابھی جج کی جانب سے تانیہ یہ بتائیے گا کہ اس کی سماعت درخواست عدالت کے دار اختیار سے باہر ہے اس بنیاد پہ خارج کی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا کیا دوسری عدالت میں یہ کیس جا سکتا ہے وکیل درخواست قضار کی جانب سے عدالت کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو شادی ہوئی ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے جس پر عدالت نے استفسار کیا تھا کہ ان کا نکاح اسلام آباد میں نہیں ہوا تو کیا یہ ہمارا دائریکٹ پیار بنتا ہے کہ ہم یہ کیس کی سماعت کریں جس پر وکیل کی جانب سے عدالت کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر اگر کسی کو کوئی گولی ایک جگہ لگ جاتی ہے اور اس کی موت دوسری جگہ واقعہ ہوتی ہے تو دونوں جگہ ٹرائل ہو سکتا ہے اسی حوالے سے عمران خان کا بنگالہ میں پہلے جو نکاح ہوا تھا لیکن بعد میں کہا گیا تھا کہ پروپر ان کا نکاح جو ہے وہ لاہور میں ہوا ہے نکاح خواہ جو ہیں وہ اسلام آباد سے گئے ہیں اسی وجہ سے اسلام آباد میں ان کی سماعت جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور وکیل کی جانب سے جو دلائل دیئے گئے تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تمام جو شواہد ہیں وہ محفوظ ہمارے پاس تمام اس کے شواہد موجود ہیں اور اسی حوالے سے عدالت نے جو ہے وہ تمام دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا کہ یہ درخواست جو آئی ہے وہ قابل سماعت ہے یا نہیں جس پر سینئر جج نرسل ملولا بلوچ نے جو ہے ابھی فیصلہ سنایا ہے ٹھیک ہے تانیا آپ ہمارے ساتھی موجود رہے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کیس ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا عدت میں نکاح کے کیس کی درخواست عدالت کے دارہ اختیار سے باہر ہے اپڈیٹ کریں تیتانیا بہت شکریہ آپ کا